موسیقی سدر سے ملاقات کے لیے چیف الیکشن کمیشنر چارو ارکانو اور ڈی جی لاؤ شریک ہوئے اٹھانی جانرل کی بھی سدر سے ملاقات میں اہم مشاورت سدر سے ملنے سے انکار نہیں کیا ملاقات نہ کرنے کا فیصلہ کمیشن کا تھا ہم نے سپریم کورٹ سدر کو لیٹر میں گیارہ فروری کی تاریخ دی تھی پھر متفقہ فیصلہ ہوا انتخابات آٹھ تاریخ کو ہنگ ہر کوئی شفاف الیکشن کا کہتا ہے لیکن دوسری جانب مداخلت بھی کی جاتی ہے انتخابات میں فوج ہماری مدد کرے گی نگران حکومت بنانا الیکشن کمیشن کا کام نہیں لیکن ان کو چیک کرنا ہمارا کام ہے پہلے بھی فروری میں انتخابات ہوتے رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر الیکشن کمیشن آج سپریم کورٹ کو الیکشن کی تاریخ سے آگاہ کرے گا سپریم کورٹ نے انتخابات کیس میں الیکشن کمیشن کو صدق سے مشاورت کا حکم دیا امید ہے ملاقات کے بعد معاملات حل ہو جائیں گے عدالت صرف اس مسئلے کا حال چاہتی ہے تقنیقی پہلوں میں اور لزنہ نہیں چاہتے عام انتخابات کے حتمی تاریخ کا اعلان سپریم کورٹ سے ہوگا انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو جانے پر تصور کیا جائے گا یہ پتھر پر لکیر ہوگی ہم الیکشن کی تاریخ بدلنے نہیں دیں گے اسی تاریخ پر الیکشن کا انعقاد یقینی بنائیں گے عدالت اپنے فیصلے پر عمل درامت کرائے گی دستہ بیس پر سب کے دستاخت ہوں گے تاکہ کوئی مکر نہ سکے حتمی تاریخ کے بعد اس میں توسیع کی درخواست نہیں سنی جائیں گی تلخیاں اپنی چکام اگر تمام سیاسی جماعتیں اپنا منشور لے کر عوام میں جائیں عوام کو جس کا منشور پسند آئے وہ اسے ووٹ دیں گے فیصلے کے تین سیٹیفائٹ کوپیاں بھی دیں گے دستخط شدہ کوپی ستر مملکت اٹھانی جانرل اور الیکشن کمیشن کو فراہم کر دیں سپریم کورٹ کا حکم نامہ سدر کے پاس اختیار تھا تو انہوں نے تاریخ کیوں نہیں دی آپ جو دلائل دے رہے ہیں اس سے تو سدر مملکت کے پر آرٹیکل چھے لگ جائے گا میری رائے میں ابھی تک آئینی خلاف ورزے نہیں ہوئی ساتھ نومبر کی تاریخ گزرنے کے بعد ان کی خلاف ورزے کی بات ہوگی سدر مملکت کی گنتی بہت اچھی ہے لیکن انہوں نے تاریخ نہیں دی اگر ایسے آرڈر کی خلاف ورزی ہو تو کیا ہم سدر کو توہینی عدالت کا نوٹس جاری کر سکتے ہیں سدر مملکت تو کہیں گے ہمیں آرٹیکل 248 کے تحت استثناء حاصل ہے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سیکشن 57 کے تحت اب تاریخ دینے کا اختیار ہمارا ہے چیف شاہش پاکستان کیا نوے روز میں آمد اخباد سے متعلق اس کے سامات کے دوران ریمارکس انتخابات میں التوا کے لیے الیکشن کمیشن سمیت سب ذمہ دار ہے مکررہ مدت سے اوپر وقت گزرنے کے بعد ہر دن آئینی خلاف ورزی ہو رہی ہے حکومت الیکشن کمیشن یا صدر جس نے خلاف ورزی کی ان کو نتائج کا سام نہ کرنا پڑے گا آئین موطل کرنے کی سزا پر آٹیکل 6 لگتا ہے ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے سپیکر نے الیکشن کی درخواست دی تھی ان کی درخواست پر فیصلہ ہوا پھر عمل نہ ہونے پر انہوں نے بھی توہین کی درخواست نہیں دی توہینی عدالت کی درخواست نہ لہا کر کیا وہ خود بھی ذمہ دار نہیں ہو گئے جسٹس اتھرمین اللہ دوے دن میں الیکشن نہ ہونے سے آئین کی خلاف ورزی ہو چکی مستقبل میں نقران حکومت کو بھی خاتم کر دینا چاہیے اگر چاہتے ہیں کہ الیکشن پر انگلی نہ اٹھے تو تمام جماعتوں کو فیر چانس دیا جائے کسی کو لادلہ نہ بنائیں سب کو برابر کے مواقع نہ ملے تو جمہوریت کے لئے اچھا نہیں ہوگا فاروق اچنائک ادبی اعتماد سے بھی پہلے جب ابھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی تب بھی میں نے آپ کے اشتباعت میں کہا تھا کہ ملک کے سطح ٹھک ٹھوٹ چکا ہے کہ اب اس کو دوبارہ اٹھانا بہت مشکل ہو جائے ہمارے سیاسی زعامہ سٹیج پر یہ بات کرتے تھے کہ اگر اقدار میرے پاس آیا چھ ماہ میں ملک کے معیشت کو سنبھال لگا میں انہوں نے کہا کرتا تھا کہ نہیں ہم وہ حالات نہیں اب عمارت میں چکی سابق وزیرازم کے خلاف اتباد لانے سے پہلے کہا تھا فاری الیکشن کراؤ ملک کو دوبارہ اٹھانا مشکل ہوگا مگر ہمارے سیاسی زعامہ کہتے تھے چھ ماہ میں حالات بہتر کر دیں گے دوستوں کی رائے تھی اس لیے ساتھ چلنا پڑا انتخابات غیر یقینی صورتحال میں ہوں گے خدا کرے وقت پر ہو جائیں دوہزر اٹھارہ میں جالی انتخابات ہوئے جالی نتائج آئے ہم تب سے اسرائیلی ایجنٹ کے خلاف جنگ لڑے ہیں معاشرت خانہ سیاست کا دور خاتم ہو چکا اب آمنہ سامنا ہوگا مولانا فزد الرحمن چیونت سادق سنجرانی کی زیرے سے دارت سینٹ کا اجلا سیوان نے نیب ترمیمی آرڈیننس دوہزہ تئیس میں ایک سو بیس دن کی توسیق کر دی قرارداد کسرت رائے سے منصور آرڈینس میں توسیقی قرارداد نگراند وزیر قانون نے پیش کی جی ایو آئی کے سینٹر کا امرار مرتزہ کی مخالفت